بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح خیر فیصلے کا دن آن پہنچا اب سے کچھ دیر میں شام پانچ بجے میں اور حق خطیب آمنے سامنے ہوں گے میں اس وقت کراچی میں ہوں حق خطیب نے بھی اعلان کیا تھا کنفرم کیا تھا کہ وہ چودہ جلائی کو کراچی پہنچیں گے سو آج شام پانچ بجے دودھ کا دودھ اور شف شف کا شف شف ہونے جا رہا ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ حق خطیب نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نہ صرف مریضوں کے موں سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیر برامت کر کے دکھاؤں گا بلکہ مجھے قرآن مجید کا جو بھی رکو کہا جائے گا میں وہ بھی میڈیا کے کیمروں کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور جو یہ الزام مجھ پر آیت کیا گیا تھا کہ مجھے نماز نہیں آتی میں نماز بھی پڑھ کر سناؤں گا حالانکہ ہم نے اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا اس چیلنج میں لیکن یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی اگر حق خطیب اور شف شف یہ کر کے دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے اور میں تو پہلے یہ کہہ چکا کہ میں انہیں پیر تصور کرلوں گا اگر وہ مریضوں کے مو سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں دکھا دے نکال کر کیمروں کی موجودگی میں پرابلم یہ ہے کہ اب تک حق خطیب صاحب نے وعدے کے مطابق وہ مریض ہمیں ہینڈ آور نہیں کیے جن کے مو سے انہوں نے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں برامت کرنا تھی کیونکہ ہمیں انہیں ڈاکٹرز کے پینل کے حوالے کرنا ہے تاکہ ان کے ٹیسٹ کیے جا سکیں ان کے سٹین کیے جا سکیں ان کی رپورٹس مرتب کی جا سکیں اب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حق خطیب یا ان کی مقرر کردہ ٹیم کی جانب سے ان مریضوں کو ڈاکٹرز کے پینلز کے حوالے کیا جائے بہرحال اس کے باوجود ہم پانچ بجے ون ڈالیمیا روڈ کاشف اقبال تھلی سمیہ سینٹر اگر آپ لکھیں گے تو نیرسٹ لینڈ مارک ہے وہاں ایک یہ تھلی سمیہ سینٹر ہے اس کے قریب ہم انشاءاللزیز اکھٹے ہو رہے ہیں میں پاکستان بھر کے میڈیا کو خاص طور پر کراچی کے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں عام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں علماء کو مدارس کے طلباء کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور اپنے موبائل کے کیمرو میں اس تاریخی لمحے کو ریکارڈ کیجئے اور سوشل میڈیا پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے اس لیے کہ اس شخص نے آستانوں خانقہوں تصوف اور طریقت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس شخص نے بزرگان دین کا نام لے کر اپنا کاروبار چمکایا ہے اس شخص نے اسلام کے نام پر اپنا دھندہ بنایا ہے اور سب سے بڑھ کر اس نے ختم نبوت کی آر میں عربوں روپے کی جائدادیں بنائی ہیں سو ہم سب کا فرض ہے کہ اگر اس میں کسی بھی طرح کی ولایت کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے تو ہم اسے تسلیم کریں اور میں اس کے لیے کھلے دل سے آج یہاں کراچی آیا ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم سے کم اس فتنے کو ہم سب مل کر اپنے انجام تک پہنچائیں آج شام پانچ بجے ون ڈالمیا روڈ پر تاریخ رقم ہونے جاری ہے میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ عملی طور پر بھی وہاں شریک ہو اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی اپنا کردار ادا کیجئے آج فیصلہ کن لمحات ہے فیصلے کی گھڑی ہے فیصلے کا دن ہے معلوم ہو جائے گا کہ حق خطیب جو کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے واقعیتاً فتنہ ہے یا پھر اللہ کا ولی ہے حقیقی پیر ہے اب سے کچھ لمحات میں ساری صورتحال آپ کے سامنے ہوگی